بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان سے قرارہ جواب ملنے کے بعد سعودی آرمی چیف بھارت کے اہم دورے پر جا پہنچے کیا بھارتی فوج کا مسلم یونٹ حرم مقدس کی حفاظت کے لیے روانہ کیا جانے والا ہے اور سعودی فوج کے آرمی چیف کا دورہ بھارت جو کہ تاریخی طور پر پہلا دورہ ہے یہ کون سے اہم مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے اس کی مکمل تفصیلات ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکتے ہیں ناظرین اکرام آپ کو یاد ہے کہ بھارت کے آرمی چیف جنرل منوج مکن نروانے نے پہلی مرتبہ تاریخی طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا اس دورے کے دوران ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اہم ترین ڈیویلپمنٹس سامنے آنے والی ہیں بھارت نے آفر کی ہے سعودی عرب کو کہ وہ اپنا مسلم یونٹ یعنی اپنے مسلمان فوجیوں پر مشتمل ایک یونٹ کو حرم مقدس کی حفاظت کے لیے اور سعودی عرب کے دفاع کے لیے بھیجوا سکتا ہے اور یہ بھی خبریں سامنے آئی تھی کہ نریندر مودی کے ساتھ بن سلمان کے رابطوں میں دفاعی اعتبار سے کچھ اہم ترین ڈسکشنز ہوئی ہیں لیکن دوستو گزشتہ ہفتے ہونے والی ڈیویلپمنٹس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو ہم نے بھی ریپورٹ کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کی فوج پاکستان سے ٹریننگ حاصل کر رہی ہے اور یہ ٹریننگ کور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سابقہ دفاعی معاہدے میں چونکہ موجود ہے اسی وجہ سے ایڈوانس کورسز کے لیے سعودی عرب کی فورس سعودی عرب کی فضائیہ اور بیریہ پاکستان سے ٹریننگ لیتے رہتے ہیں ناظرین اکرام اس وقت سعودی عرب چونکہ یمن جنگ میں بری طرح سے پھنس چکا ہے اور سعودی عرب کے اد گد خطرناک گدوں نے منڈلانا شروع کر دیا ہے اور وہ خطرناک گد امریکہ اور اسرائیل کی شکل میں موجود ہیں جنہوں نے انتہائی گھنون منصوبے کے تحت حرم مقدس پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے گھنون منصوبوں کو عملی جامع پہنانے کا آغاز کر دیا ہے اس تمام صورتحال میں سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے پاکستان کا دورہ کیا جس میں انہوں نے وزیر آزم پاکستان عمران خان پاکستان کے آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا اور پاکستان کے متلکہ حکام سے ملاقاتیں کی اور ان ملاقاتوں میں کافی اہم ترین معاہدوں پر بات چیت ہوئی یہ دورہ اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اگلے مہینے سعودی عرب کے ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اس دورے میں ممکنہ طور پر بن سلمان کی جانب سے پاکستان سے کچھ اہم ترین معاملات پر معاہدے کیے جانے ہیں اسی وجہ سے سعودی ولی احد کی امام پر سعودی وزیر داخلہ پاکستان کے دورے پر پہنچے اور پاکستان کے دورے پر آ کر جو انہوں نے پاکستان سے ڈیمانڈ کی پاکستان نے یقینی طور پر اس کے بارے میں اپنا ازلی اور اصولی موقف اپنایا کہ پاکستان یون جنگ کا حصہ نہیں بنے گا ہاں البتہ پاکستان اگر حرم مقدس کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی تو اپنی افواج کو بھیجوائے گا ناظرین اکرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آل سعود عملی طور پر آل یہود کے ساتھ گٹ جوڑ کر چکی ہے انقریب سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا جانے والا ہے اس کے بعد مسلمان ممالک کی جانب سے جو رییکشن آئے گا اس رییکشن کو روکنے کا پہلا آپشن تو ان کے پاس یہ تھا کہ پاکستان کو حرم مقدس کی حفاظت کے لیے پوائنٹ کر دیا جائے کیونکہ جب اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے عملی طور پر سعودی سرزمین پر قبضے کی غرض سے قدم جمائے جائیں گے تو پھر دیگر مسلم و ممالک کی جانب سے بھی رییکشن آئے گا ہم ایران کے جانب سے پہلے ہی تباہ کن میزائلوں کے تجربات کیے جا رہے ہیں اور سعودی عرب کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے سے باز رہے اب پاکستان کا بھی حرم مقدس میں موجود رہنا اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے سعودی عرب کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چلا ہے کہ اگر مسلم و ممالک حرم مقدس کی حفاظت کے لیے آگا ہے تو پھر سعودی عرب کا اقتدار بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اب شاید آل سعود نے ایک نئی گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے اور وہ کوشش یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ بات چیت کر کے پاکستان مسلم بھارت کے مسلمانوں پر مشتمل یونٹ کو حرم مقدس کی حفاظت کے لیے پوائنٹ کر دیا جائے کیونکہ اس سے نہ تو اسرائیل کو کوئی خطرہ ہے نہ ہی امریکہ کو اور نہ ہی آل سعود کو اور ممکنہ طور پر اسی وجہ سے سعودی فوج کے کمانڈر نے پہلی مرتبہ بھارت کا دورہ کیا ہے ناظرین اکرام سعودی عرب کی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جرنل فہد بن عبداللہ محمد المطیر بھارت کے دورے پر پہنچی اور انہوں نے بھارتی آرمی چیف سے ملاقات کی ہے سعودی آرمی چیف کی بھارتی آرمی چیف سے ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعابن کو بڑھانے کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور سعودی عرب کی فوج کے کسی بھی کمانڈر کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے اس دورے کوئی سوالے سے بھارت میں اہمیت دی جا رہی ہے کہ سعودی فوج کا کوئی کمانڈر پہلی بار بھارت آیا ہے اس سے سعودی عرب اور بھارت کے ماہ بین دفاعی تعلقات بہتر ہونے کے امکانات ظاہر کیا جا رہے ہیں اور ناظرین اکرام وہی امکانات ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے ہیں سعودی فوج کے کمانڈر تین روزہ دورے پر گزشتہ روز دلی پہنچے تو ان کا بھرپور استقبال کیا گیا اور جرنل نروانے سن دوہزار بیس میں سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں اور اس سے پہلے بھارت کے کسی آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ نہیں کیا تھا اور دونوں ممالک کے درمیان دوروں کا یہ طریقہ دو طرفہ دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے حوالے سے اہم سمجھا جا رہا ہے سعودی عرب کی شاہی فوج کے سربراہ کا دورہ بھارت سعودی عرب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے تو اس کے ساتھ ہی مسلم ممالک کے لیے ایک الارم بھی ہے کہ اب یہ تمام اتحادی ممالک جس میں امریکہ اسرائیل اور بھارت شامل ہیں یہ سعودی عرب میں عملی طور پر گھس کر مقدس سرزمین حجاز پر قبضہ جمع کر اسرائیلیوں اور امریکیوں کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات میں گزشتہ سال آلی آلہ ستھی باتچیت میں اضافہ ہوا تھا اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت پچیس بلین ڈالر کے قریب ہے بھارت گزشتہ سال تک مملکت کا دوسرا سب سے بڑا شراکت دار تھا بہت سے لوگ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کرنے کو مودی کی جانب سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی سفارتی کوششوں کے طور پر دیکھ رہی ہیں ناظرین اکرام سعودی عرب ہندوستان کو توانائی فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور گھر ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ تعاون بھی ہوا ہے ریاض نے چار انتہائی مطلوب مفروروں کو ہندوستان ڈیپورٹ کیا تھا اور آپ یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ حالیہ دورہ امریکہ اور اسرائیل کے سرزمین حجاز مقدس پر اپنا اثر رسوق بڑھانے کے لیے اس کی حرم مقدس کی سیکیورٹی کے لیے بھارتی فوج کے مسلم سولجرز کو پوائنٹ کرنے کے حوالے سے کیا گیا ہے جس کی وجہ سے محمد بن سلمان نے اس انتہائی اہم ترین دورے پر سعودی فوج کے چیف کو بھارت کے دورے پر بھیجا ہے سعودی عرب کی جانب سے اسے ایک حربہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بن سلمان جو پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں وہ پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھارت کا آپشن موجود ہے تاکہ پاکستان سے پاکستان کو یمن جنگ میں شمولیت یا پھر دیگر اہم ترین معاملات میں امریکی اور اسرائیلی امام پر گھسیٹنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اس کی بات کو مان لے وزیراعظم عمران خان پاکستان کی قومی سلامتی پر کسی قسم کا نہ تو کمپرومائز کرتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے مفادات سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اگر بن سلمان کی جانب سے دورہ ایک ہتھ کنڈے کے طور پر کرایا جا رہا ہے تو پاکستانی حکمرانوں کو آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار رکھنا ہوگا